دوستو یہ ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں کچھ questions ہیں جو میں اپنے پردھان منطری جو دیش کے پردھان منطری ہیں جو 2014 میں ایک majority کے ساتھ اس دیش کے پردھان منطری میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن سوال کرنے سے پہلے میں ایک disclaimer ڈالنا چاہتا ہوں کہ دوستو اپنے نیتاں سے اپنے پردھان منطری سے اپنے چنے ہوئے پرتنیدیوں سے سوال کرنا ان کا ویروت کرنا نہیں ہوتا ہے ان کے policies کے بارے میں بات کرنا policies کے implementation پر بات کرنا اس کے اثر پر بات کرنا اور کس پرکار سے جو ہمارا state ہے and law and order ہے اس کے صحیح سے کام کرنے پر سوال کرنا یہ ویروت نہیں کہلاتا ہے تو میرا پہلا سوال ہے موڈی جی آپ نے جس پرکار سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نوجوانوں کو لگ بگ دو کروڑوں کی نوجوانوں کو جنسنکھیا کو ہم لوگ روزگار دیں گے اس روزگار کا کیا ہوا دوسرا سوال آپ نے کہا تھا کہ ویدیش سے ہم لوگ کالے دھن لے کر آئیں کالے دھن کا اب تک حساب کتاب بیورا بلکل ایک صاف سترے انداز میں ہونا چاہئے کہ ہم جیسے عام جنتہ غریب جنتہ بھی اس چیز کو سمجھ سکے جس پرکار سے آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کالے دھن کی بات آپ کر رہے تھے اور آپ نے جس پرکار سے بڑے صاف انداز میں کہا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم پندرہ پندرہ لاکھ روپے دے سکتے ہیں اتنا پیسہ ہے کالا دھن کتنے سمپل لینگوج میں آپ نے بتایا تھا اسی طریقے کے سمپل لینگوج میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اب تک کتنے کالے دھن آئے اور ایک ویقتی کو کتنا مل سکتا ہے جتنے بھی کالے دھن آئے تیسرا سوال ہے law and order کے اوپر پہ آپ کی جس پرکار کی policy رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب mob لینچنگ کا ایک دو معاملہ سامنے آیا تھا دلیتوں کو مارنے کا سامنے آیا تھا تو آپ نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ان دلیتوں کو کوئی مت مارو اگر کسی کو مارنا ہے تو مجھے آ کے پہلے مارو اس طرح کے آپ نے بڑے ہی دل کو چھونے والے بھاشر دیئے تھے لیکن اس بھاشر کا کیا اثر ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں لگ بھگ ستر اسی mob لینچنگ کے کیسے جو ہیں ہمارے دیش میں دیش کے الگ لگ کونوں میں آ چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ویدیش پولیسی میں آپ کا سٹینڈ امریکہ کے ساتھ کیا ہے ایران کے ساتھ کیا ہے اور رشیہ کے ساتھ کیا ہے کیونکہ تینوں کے ساتھ ہم لوگوں کا ایک الگ الگ کونٹریکٹ پر کام چلنا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا پولیسی ہے اور اس کے علاوہ مودی جی ہمارے دیش کے الگ الگ حصوں میں کئی پرکار کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لگو دیوگ ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے دھندے لوگ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں جس سے لگ بگ ہزاروں آپ کو بھی پتا ہے کہ لگ بگ دیش کی جو اسی پرتیشت جو جنسنکیا ہے وہ اس طرح کے بزنس سے ڈیپینڈنٹ ہے اس طرح کے کاموں میں ڈیپینڈنٹ ہے جو اگری کلچر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جو کام بزنس کرتے ہیں کیونکہ سب کے پاس تو نوکری ہے نہیں سب کو پتا ہے کہ دیش کے اندر میں صرف چار پرتیشت سرکاری نوکری ہے باقی سب ادھر ادھر کسی چھوٹے موٹے کام میں لگتے ہیں اس نوٹ بندی سے اب تک کتنے روپے کا فائدہ اپنے دیش میں ہوا اور چھوٹے ادھر پتیوں کے لیے آپ کے پاس کیا پولیسیز ہیں آپ نے کئی پولیسیز لے کر آئے ہیں دیش کے اندر میں جیسے کہ ایک ابھی ابھی شروع ہوا ہے گوبردھن سکیم اس کے بارے میں آپ کس پرکار سے لوگوں کو اویر کر رہے ہیں کیونکہ نہ میں نے اس کو ٹی وی پر کہیں دیکھا نہ میں نے نیوز پیپر پر کہیں دیکھا نہ ہی اس کو پرچار پرسار کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو گاؤں دیہات میں اس وقت ضرورت ہے تو آخر اس طرح کے سکیم کا ایمپلیمنٹیشن کیول اور کیول نتاؤں کے اپنے لوگوں کے لیے ہے جو پیسہ ایٹ سکے بہت سارے ایسے انجیو کام کر رہے ہیں دیش کے اندر میں بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن ایک بیہار کے مظفر پور میں جس پرکار سے بچیوں کے ساتھ بلتکار کا معاملہ آیا ہے وہ ایک اورگنائزیشن تھا جس کے پاس بینہ کسی آڈٹ کے ہر چھے مہینہ پر لگ بگ اٹھارہ لاکھ روپے ان کو دیا جاتا تھا اندان کے طور پر تو کیوں اس طرح کے انجیو کا بینہ کسی آڈٹ کیے ہوئے پیسہ اندان میں دیا جارہا تھا یہ ساری چیزیں ہیں جس پر آپ کو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب ہم جیسے غریب لوگوں کو دیش کی جنتہ کو آپ کو دینے کی ضرورت ہے آپ بلکل سیدھے سمپل سے صدھارر سے بھاشا میں اس کو بہت گھومانے فینائے کی ضرورت نہیں ہے نوکری کے نام پر آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹوڈیو کے باہر جو اسٹوڈیو کے باہر پکوڑے بیستے ہیں وہ بھی تو ایک طرح کا دھندہ ہے وہ بھی تو ایک طرح کا نوکری ہے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی رکشہ چلا رہا ہے یا رکشہ خریدتا ہے ٹیمپو خریدتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو نوکری ملے گی اس طرح کے ٹیڑھے میڑے اور کافی الجھے ہوئے ہم لوگوں کو نہ سمجھائیں ہم لوگ غریب عام جنتہ بھارتی آپ کو پتہ ہی ہے کتنے بے وکوف ہوتے ہیں ہم سب لوگ ورنہ اتنے بڑی میجرٹی نہیں ملتی اگر جملوں پر ہی اگر لوگوں کو چن لینا ہوتا تو لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں اپنے منیفیسٹوں میں جتنی باتیں کہیں ہیں ان ساری چیزوں پر آپ اپنے سٹینڈ کو رکھیں گے اور طریقے سے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور 2019 کے الیکشن میں آپ کو کیوں دوبارہ چنے اس پر بات کلیر ہو جائے دھنیواد مجھے امید ہے آپ سے جواب آئے گا جہند مجھے امید ہے